ہاتھوں میں ہاتھ کڑی پیروں میں بیڑیاں ڈال کے اکر سین کو جیل میں ڈال دیا اور کہا انہیں یادموں سے یادموں اب یہاں کے راجہ ہم ہے تمہاری عشتنیاں تمہاری کنیاں دودھ دہی لے کے اگر ہمارے دروار میں نہیں آئیں تو سمجھ لینا ہم تمہیں سبھی کو پکڑ کے جیل میں ڈالوا دیں گے یا نہ تھا یمنا میں ڈبو دیں گے کسی نے کہا ہے کریلا کرو ہو ہوتا ہے لیکن نیپ پہ اور چڑے گا دوست پرورتی کا تو تھا لیکن راجہ اور بن گیا سبھی یادم نیچے کو نجر کر کے باپس چلے آئے اور ادھار ماں پرتوی کا ایک کا روپ دھرن کر کے بھگوان سیم کے پاس پہنچے پرتوی نے بھگوان سیم سے کہا کرنا کے ندھان ابھی رکشہ کیجئے کنگ سے کے پاپ او سہم نہیں ہوتے تو بھگوان سیم نے کہا ماں تیری رکشہ میں بھی نہیں کر سکتا بھگوان سیم اندر بروڑا آدھی دیوتا اکھتے ہوئے سب برہمہ جی کے پاس چلے تو برہمہ نے کہا بھئی اس پرتوی کے آنسو تو میں بھی نہیں پاوچ سکتا اب سو دیوتاوں نے کہا تو چلو چھیر ساگر میں چلتے ہیں تو برہمہ جی نے کہا چھیر ساگر میں جانے کی ضرورت نہیں بولے اور بھگوان یہیں پر پرکٹ ہو جائیں گے جوال دیا برہمہ نے ہاری نیا پانکہ ساری ہاتھ تھی سمانا پرہمہ سے پرگاتہ ہوتا نہیں جانا جا کی رہیہ بھاونا جیسی پرہمہ راتی دے ہی اتن پیسی دے ہی اتن پیسی جوال دیا کہ بھگوان بینہ ہاتھوں کی کام کرتا ہے بینہ پیروں کی چلتا ہے بینہ نتروں کی دیکھتا ہے بینہ کانوں کی سنتا ہے ہر بیعاپک سروتر سمانا بھگوان ہر جگہ ہے پتے پتے میں اس کا آواز ہر چیٹی چیٹا جہاں بھی دیکھو وہیں بھگوان ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں یہیں بیٹھ کے بھگوان کا بھجن کرو سبھی دیوتا بھگوان کی اشتتی کرنے لگے اور کنے لگے تیرا سما ہیتا کاری ہم پیپڑی موسیوٹی بھاری تیرا سما ہیتا کاری ہم پیپڑی موسیوٹی بھاری تیرا سما ارے تمہاں ناظر سروا سکھ لے موسیوٹی بھاری موسیوٹی بھاری ہم پیپڑی موسیوٹی بھاری موسیوٹی بھاری ایک کرنا کے ہو پربھو ساگر موسیوٹی بھاری ایک کرنا کے پربھو تو مہی ساگر موسیوٹی بھاری اور کنے لگے ایک کرنا استرونی گرگی موسیوٹی بھاری کنے لگے تیرا سما بھگوان کے کانوں میں وہ کرن پکار جیسے پہنچی بھگوان نے جرہ دیری دے کی گرڑ پر سوار ہو کے بھگوان چیر ساگر کو چھوڑ کے بھاگے لکشمی جی کھڑی ہو گئی کہاں جا رہے ہو جب آپ دیا ہمیں دیوتا سبھی یاد کر رہے ہیں برمہ سنکر پرتوی اندربرن سبھی یاد کر رہے ہیں لکشمی نے کہا ٹھیک ہے پرہو تو جلدی جائیے بھگوان بہی پرکٹ ہوئے جہاں دیوتا پرہو کا گھڑکان کر رہے تھے اور آج بھگوان وہی پرکٹ ہوئے بھگوان نے کہا کہو دیوتا مجھے کیسے یاد کیا جب آپ دیا تمہیں یاد کرنے کا ایک ہی کارڑ ہے کیا تمہیں اس لیے یاد کیا کنس بہت بڑا پاپی ہے کنس کا پاپ اب سین نہیں ہوتا اب کرپیا کر کے اس کنس کو مار دیجئے بھگوان نے کہا چنتہ مت کرو ماں پرتوی کھڑی کھڑی رو رہی تھی بھگوان نے کہا مات رو مات رو کی میری پرکٹ ہوئی پیاری پرکٹ ہوئی اور تیرا کشت میٹوں کا اور کرشنو بڑ کر کے پرکٹ ہوئی پرمائی جلدی سے آہو کرشنو بڑ کر کے مات رکٹ ہوئی پرکٹ 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 ہوئی پرک موسیقا 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 خوب دودھ چُرائیں گے بڑا آنند جیون کا پربو کے ساتھ ملے گا سب وہاں سے انتردھیان ہوئے ہیں اور ادھر کنس ایک دن ہاتھ میں تلوار لے کے چلا کنس نے کیا دیکھا اس کی چاچہ دیوک کی مرتیو ہو گئی تھی دیوکی چھٹمی سب سے چھوٹی کنیا دیوک کی اس کا بیبھا نہیں ہوا کنس نے دیکھا ہماری بہن بیبھا کے یوکی ہو گئی اور اس کا بیبھا کرنے کا فرج ہمارا ہے کنس نے دیکھا بہن کو سندرور ڈھونڈا جائے اور جب سندرور ڈھونڈنے کی بات آئی تو وس نائیو برحمد گئے تو کنس نے کہا جو وصدیو ہیں ان کے لئے ہماری بہر روہڑی ہے چھے پتنیاں ان کے ہیں وصدیو سے کہا کنس نے تمہیں بیبھا کے لئے چتھی بھیجیے ہیں تو وصدیو نے کہا بھئی اب ہماری اچھا نہیں کہ ہم بیبھا کریں کیوں نہیں چھے بیبھا ہمارے ہو گئے اب ہم نہیں کریں گے کنس نے کہا کوئی بات نہیں چھے تم نے اپنی مرضی سے بیبھا کر لے ایک ہماری مرضی سے کر لو کنس بولا بولو ارے ہماری چھوٹی بہن دیو کی بڑی سندر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے رشتہ دار ہو اور مطر ہو ارے ہمار تم دونوں ساتھ ساتھ گرکل میں پڑے ہیں کنس نے کہا مطرور میں اپنی بہن دیو کی کو تمہارے ساتھ بیبھانا چاہتا ہوں کنس بولا اچھا ہے پربو تمہاری اور بہن سدیو نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا تمہاری کنس نے کہا ہماری اچھا کے ساتھ کام ہو تو منڈپ تیار کرا جائے منڈپ تیار کیا گیا دیو کی دلہن بنی اور کنس نے بڑے پریم سے بہن سدیو کو دولہ بنایا آج منڈپ پر برہم بڑوں نے بڑے سندر بھاو سے بیبھا سنسکار کیا ہے اور جب بیبھا سنسکار کیا بیبھا سنسکار کرنے کے بعد سنسرال دیو کی چلوے کو تیار بھائی سوئی روون لگی کنس بولا بہن رو نہیں کیوں روتی ہو کنس نے بتایا جاتا ایک ہزار گھوڑے سو رتھ جر رتھوں میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے دس ہاتھی سو